اس جگہ تے اپنے آپ نو رکھو نو اپنی جگہ تے رکھ سوچ کے کیے یہ دیمیں مثال دینا میرا نا ٹائر گاڑی کا پنکچر ہو گیا رات ہوا کب ویا سی میرا ہی جڑا وعدہ سی ہو پہلے ہویا سی کانفرنس دا وڈیا نے ویا راکھ دیتا اس دن میں کانفرنس آلیا نو فون کی تھا کہ یار آج میرا ویا ہے تک اندیسی کی کری ہے یہ وعدہ تے وعدہ ہے تو تسا نو پہلے دیتا اسی توں ہونا ہی ہونا ہے میں نہیں اپنے وڈیاں چونکہ کسی نو دسیا بھی ہے رول آتے ہیں بھئے ٹھیک ہے تو انو کیا سی تو انو نہیں سمجھائی تے بسم اللہ نکاپڑا آیا کار چھڑیا ٹور گیا پروگرام تا ٹیم یارہ نے آخری دیتا آج جی تمہیں کہہ لیا نا پہلے دے دو تو ادھر میں کہہ بھی نہیں سا ساکتا ہے انہوں نے کہنا لے بڑی کال ہے انو آخری ٹیم دیتا گڑی ٹورن لگے تے ٹیر پنچر اس دو بعد ڈگی چھے ویکیا تے سٹپنی چھویے واہ کونی مسلح کڑیا سڑکتے بہ گئے سویرے ریڑیاں یہاں تا جدویلے جنہاں نے شہر جانا سی انہوں نے ٹیر رکھے دکانہ کھلی ہیں پنچر لوا کے واپس آئے مسیح تے جا کے اشراک پڑی یہ میں ہی رات نو ایک ویرانے دے ویچ ٹیر پنچر ہویا تو جڑے پانے نا کھولا نا سی ہوتا موہ ونگا ہو گیا اب میں وہاں کھڑا ہوکے یہی سوچ رہا ہوں کہ جڑا بھی گڑی اللہ لنگے نہ روک جائے تے اللہ کرے ہوتا کل پانا میرے یا لی گڑی دائی ہوئے وہ رات مجھے نہیں بھولتی آج اس رات کے بعد کسی جگہ پہ کوئی گاڑی والا روکا ہوا بھلے بار دات کے لیے بھی روکا ہوا میں گڑی رو کے پوچھ لانا ہوں دپا جی کوئی شاہی چاہی دیتا نہیں جب تجھے درد ملا ہے تکلیف ملی ہے آزمائش ملی ہے پریشانی ملی ہے تو کبھی اپنے اس جگہ پہ جس جگہ پہ کوئی دوسرا چھوٹا کھڑا ہے اس کو کھڑا کر کے تو دیکھ جو دو دن سے بھوکا ہے بھوکے کو اپنی جگہ پہ لا خود اس کی جگہ پہ جا کے تو دیکھ وہ مانگ نہیں آیا ہے تو گاڑی کے اندر بیٹھا ہے تیرا دینے کو دل نہیں کر رہا گاڑی کو روک کے اس سے اشارت ہے کہ تُو ویچب ہے میں تیرے کلو مانگنا تی گلنا تُو مینوں کا رہی آرہا سمجھ آ جائے گی یہ ہے حقوق اور فرائض اور عدل دعوت نے چلا ہوں خطاب کے لیے شیخ کے بیان سے پہلے خطاب سے پہلے آپ آپ اپنی بیداری کا ثبوت دیں کیونکہ وقت بھی نیند کا ہے اور صافظہر ہے آپ کافی وقت سے مسجد میں تشریف فرما ہے آپ کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنا ہوا لیکن انشاءاللہ آپ کی یہ آج کی محنت محبت کاوش انشاءاللہ آپ کے لیے ذریعہ نجات بن جائے گی آپ جو ہے اپنی محبت کا ثبوت دیں اور بیداری کا ثبوت دیں نعرہ تکبیر نہیں ابھی تک میرے خیال میں سوستی نہیں اتری آپ کے نعرہ تکبیر تھوڑا سا اور زور لگا لیں انشاءاللہ بڑا فیدہ ہوئے گا انشاءاللہ آپ کی دین دور ہو گئی تو آپ کو بھی بیان سننے میں مزہ آئے گا اور میرے شیخ کو انشاءاللہ بیان کرنے میں مزہ آئے گا نعرہ تکبیر شانِ رسالت شانِ مصطفیٰ شانِ صحابہ شانِ اہلِ بیت حضرت العلام علامہ فروپیسر عبد الرزاق ساجد صاحب الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَحْلُ الْعُقْدَةً مِلْ لِسَانِ حاضرین مجلس احبابِ گرامی سامعین و سامعات دنیا کے دو دروازے ایسے ہیں جنہیں کھلا رکھا جائے تو اللہ دنیا بھی اچھی بنا دیتے ہیں آخرت بھی اچھی بنا دیتے ہیں ان دو دروازوں کا نام حقوق اور فرائض ہے انسان کو اس دنیا میں رہ کے کچھ دینا ہے اور کچھ لینا ہے جو دینا ہے اس کا نام فرض ہے جو لینا ہے اس کا نام حق ہے کائنات جب سے بنی ہے یہ لین اور دین کا معاملہ چل رہا ہے اور اس نے چلتے رہنا ہے خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کی نظر فرض کی ادائیگی پہ ہو اور حق لینے کے معاملے میں وہ مستغنی ہو دوبارہ سمجھئے مجھے لوگ کہتے ہیں کہ دیہات کے لوگ اردو نہیں سمجھتے اگر یہ اردو نہ سمجھتے ہوتے تو آج میرے اور آپ کے علاقوں میں فلمیں اور ڈرامیں نہ چلتے ہیں یہ لوگ اپنے بچوں کو اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں نہ بھیجتے یہ بہت سمجھتے ہیں لیکن ہم بات سمجھتے وہاں ہیں جہاں ہمارے حق کی بات ہو رہی جہاں فرض کی بات ہو رہی ہو وہاں ہم تھوڑا کان لپیٹ لیتے ہیں دامن سمیٹ لیتے ہیں ہاتھ کھینچ لیتے ہیں اسی وجہ سے پوری دنیا میں حقوق کی جنگ لڑی جا رہی ہے حق کی جنگ کبھی نہ ہوتی اگر فرض کو فرض سمجھ کے بزاتے خود کسی کے کہنے کے بغیر ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے فرض کو نبھانے میں چوبیس گھنٹے بیتاب رہیے کوشش کیجئے فکر کیجئے جاگتے رہیے اللہ سے مدد مانگتے رہیے توفیق مانگیے جہاں حق لینے کا معاملہ ہو تھوڑے ڈھیلے ہو جائیے کوئی بات نہیں کوئی بات خیر ہے مل جائے گا نہیں بھی ملا اللہ مالک ہے مومن کے پاس اللہ مالک ہے جیسا ہتھیار موجود ہے پوری دنیا میں سروے کیا گیا کہ سب سے کم ہارٹ اٹیک ان کو ہوتا ہے اس سروے کے نتیجے میں ساڑھے سات عرب میں سے پونے چھے عرب لوگ ہارٹ اٹیک کا شکار ہو رہے ہیں زیادہ کلمہ پڑھنے والے وہ لوگ جو تکلیف پہنچے تو کہہ دیتے ہیں اللہ مالک ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُونَ کوئی نہیں اگر یہ نقصان ہو گیا ہے تو اللہ پورا کر دے گا یہ لوگ اٹیک ان پہ اثر اتنا نہیں کرتا میرے ذمہ جو آج عنوان لگا ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ اسپیشلی ہے ہی مسلمانوں کے لئے مزید کلوز کیجئے وہ پاکستانیوں کے لئے ہے اور مزید نیچے آ جائیے پنجابیوں کے لئے اور اس سے بھی قریب آ جائیے فیصل آبادیوں کے لئے ہور کلوز ہو جو سمندری آلین اس سے بھی قریب آ جائیں سجے کھبے تھے چکاں جو آنہ لے بے شک آئے لیکن اسپیشلی چوی چک آلین زیادہ ضروری ہے اور چوبیس چک میں سے بھی جو لوگ مسجد سے دین سے بھلائی سے چڑے ہوئے ان لوگوں کے لئے زیادہ ہم ہیں اونا چو زیادہ ہم تو اڈے لئے تھے اس تو زیادہ ہم میرے لئے ہیں جب تلق میں اپنے سے شروع نہیں کروں گا بات نہیں بننی آپ کو پتا ہونا چاہیے میں جو بات کہنے جا رہا ہوں رات کے بارہ بجے کے بعد کہہ رہا ہوں بارہ بجے تو بات ساڑھے حال جڑے نے پنڈا لے آن دے بچارے آن دے ٹل لے ہوں دے اللہ پلا کرے نو جو آنا دا جیدون دا موبائل آیا ہے راتانو آباد رہا کھدے نے بزار گزرتے ہیں جب ہم رات کسی بھی بزار سے قوم بے شک سو رہی ہو لیکن روڑیاں دے ارد گرد کوئی نہ کوئی یار بیلی لف جن کسی نہ کسی چوک چوراہے میں ان جوانوں کی جو آگے نسل آنی ہے اس نے نہیں سویا کرنا یہ تو چلیں پھر بھی پچھلی رات سو جاتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ سویں گے تو جاگتے رہنا ہاں یہ اہم نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں بھی اٹھ کے بھوو نا سنیے اگر آپ کو لگے کہ یہ مسئلہ میرا ہے میں کسی کو چوٹ نہیں کروں گا اور میرا مقصد چوٹ ہوتا ہی نہیں ہے چوٹ لگانے والے بڑے مل جائیں گے لیکن زخم پہ مرہم لگانے والے تھوڑے ہوتے ہیں بھائیو آپ بھی میرے ہیں یہ وطن بھی میرا ہے یہ مٹی بھی میری ہے یہ دھرتی بھی میری ہے میں نے کبھی اپنی برادری کو فخر کر کے یہ نہیں سمجھا کہ بس وہی ہے جو بھی آدم کا بیٹا ہے وہ میری برادری ہے جو ہوا کی بیٹی ہے وہ میری برادری ہے ہم سب ایک تھے ایک ہیں ایک ہونا ہے مٹی دا تو مٹی ہونا تھے کا دی بلے بلے کل مٹی دے اُتھے بندیا کہ آج نہیں آج مٹی دے اُتھے بندیا کل مٹی دے تھلے حقیقت مٹی ہے سب مایا ہے کچھ نہیں ساتھ جانا رہ جانا ہے اللہ کرے جاتے ہوئے ایک کفن مل جائے بڑی بات ہے تو پھر کریں کیا فرض کو پوچھیں کہ فرض ہے کیا طالب العلم فریضتن علاقل مسلم یہ حدیث آپ نے سنی ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے کیا علم کہ میں جو کام کرتا ہوں میرے ذمہ کیا ایسا ہے کہ مجھے کوئی کہے بھی نہ اور مجھے وہ کرنا پڑ جائے یہ فرض ہے اور یہی آج ہمارا موضوع ہے میں فرائض اور حقوق کی بنیاد میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ سمجھانے کے لئے کہ حق لینا ہوتا ہے فرض دینا ہوتا ہے دینا مشکل ہے لینا اور مانگنا آسان ہے اللہ کی تقسیم ہو رہا ہے اللہ کو دینا اچھا لگتا ہے اللہ کو دینا اچھا لگتا ہے اللہ نے باپ کا مزاج دینے والا بنایا ہے باپ ہمیشہ مہنت کر کے کمائیاں کر کے تغاریاں اٹھا کے مزدوریاں کر کے دینے والا رہتا ہے اولاد لینے والی ہوتی ہیں لینے والوں کا مزاج کیا ہوتا ہے کہ آخر میں نشکرے ہو جاتے ہیں لہبا تو سا ڈیلی کی کیتا ہے تو سا ڈیلی یہ نشکری ہے اللہ سے ساری زندگی لے لے کے ایک بیماری آ جائے تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ کو میرا ہی گھر نظر آ رہا ہے اللہ نہ کرے ایک دو ڈنگر مار جانا ہے ہمیں اللہ کے اوپر اعتراض ایک دو دن کے لئے نقصان ہو جائے کوئی پھر شکر ہے نہیں میرے بھائی آئیے سمجھئے کہ فرض کیا ہے پہلا فرض کہ اپنے محسن کو پہچانے محسن کو پہچانے اور فرض نپھانے والے بنے حق اگر گھر میں بھی چل کے آ جائے تو للچائی نظروں سے نہ دیکھیں لالچی نہ بنے مثال دے دوں مکہ سے ہجرت کی گئی ہے سارے گھر کاروبار منڈیاں چھوڑ دی گئی مکہ میں دنیا کی سب سے بڑی منڈی تھی میلے لگتے تھے کاروباری لوگ آتے تھے انسانوں کی منڈیاں لگتی تھی سمگلنگ ہوتی تھی وہی پہ آکے جناب بلال بکے تھے رضی اللہ تعالیٰ اور عمیہ نے خریدا تھا محبوب ہجرت کر گئے ہیں ساتھی بھی چلے گئے ہیں گھر بار بیوی بچے آل اولاد چھوڑ کے جب مدینہ پہنچے ہیں تو محبوب نے ایک مہاجر کو ایک انساری کا بھائی بنا دیا سمجھا رہی ہے بات صحیح بخاری ہے حضرت عبد الرحمن بن آف مکہ کے ایک تاجر ہے آج ہجرت کر کے آئے ہیں تو ان کے پاس اجڑی موڑے تنیس سوٹی ان دی چادر ادھے پچھے نک کے لوگ دی وزن دی پنیر بنیس کہ چار سو کلومیٹر سفر ہے پیدل ہے تو جاتے جاتے جہاں بھوک لگے گی کوئی تھوڑی کھا لیا کروں گا مدینہ آگئے ہیں حضرت سعد بن ربی آپ کے بھائی بنے ہیں اب ذمہ داری کس کی ہے فرض کس کا ہے مہاجر تو ہجرت کر کے سب چھوڑ آیا ہے انسار کا فرض ہے کہ وہ آنے والوں کی مدد کریں حضرت سعد نے کیا کیا سب سے پہلے بھائی کا ہاتھ پکڑا گھر لے گئے ہاتھ پڑی آتے کر لے گئے تجاہ کے کہنے دے نیویرے میرے کل دو دو تو تیرے کل ایک بھی نہ ہوئے گالت چنگیری نہ آہ اگر تو اپنا سب کچھ دین کے لیے چھوڑ کے آیا ہے تو میرے پاس ڈبل بیویاں ہیں دو بیویاں ہیں ان دونوں میں سے دیکھ جو تجھے اچھی لگے میں طلاق دیتا ہوں تو اپنے نکاح میں لے کہنا بڑا سوک ہے تم امبرت بیان کرنا میں بڑا سوک ہے لوگ کی تے چھڑا مولوی نہیں رکھ دے تے کاری نہیں رکھ دے بیایا ہو وہے کی تے ساڑے پینٹ چنا کوئی صاحب ہو جائے ہے کہ نہیں حالانکہ اس کو دین کا امام بنا کے لائے ہو اس سے زیادہ عزت والا علم والا فہم والا اکل والا دھنائی والا شعور والا اعترام اور مقام والا رب نے نیلی چھت کے نیچے رکھا ہی نہیں اگر رکھا ہوتا مسلح تے نکلا رہے ہیں تجھے ساڑے چینی صلاحیت ہوں دیتے سانو رب نے اگے کی تا جسے چن کے لاتے ہو مجھ سے پہلے آپ نے مصطفیٰ کا مانا سنا ہے کہ رب کا چناؤ کیا ہے کس کس چیز میں چناؤ ہے یہ ایسے نہیں مسلح مل جاتا وقت کے حاکم کو بھی میسر نہیں ہوتا سیاست دان ساری زندگی اپنی جگیریں بھی لگا کے آ جائے اسے بھی میسر نہیں ہوتا اس کے لئے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں یہ میرا موضوع نہیں ہے وگر نہ بتاتا خیر وہ آئے اپنی دونوں بیویاں دکھائیں ساڑے تکر کے اوپر آنا آجا ہے پاچھے کے پہلے قیدہ ہوئے اندر ہو یو کرتے ہیں کہ نہیں لیکن آج سر پہ فرض پڑی ہے آج دین نے کرز مانگا ہے حق دینا ہے ہاتھ پکڑ کے اندر لے گئے حق لے حق اللہ کرے تو اٹھا منڈا کی تے ور پالوں جاوے بار یورپ چھو وہ تو کرے فون اب با چار سال چھ نیشنلٹی لب دی ہے تے ساجے صاحب دا تعلق بڑھائی تھے تے انہوں نے کہو کہ تے رشتہ ہی کرا دیں مجھے روز ایسے فون آتے ہیں روز کتو آٹی دعا سلام ہے انہا اللہ اکسلہ کے فیملیاں جان دیا نے تو گزاڑے منڈے دا مارا جب یہ آئی کرا دو بھی کی کرو گے کوئی شرط شروع دیں جی کوئی شرط نہیں پاہم ایسی سالان دی بڑھی لب جب ہے منڈے دے نکا چے آوے کل نو نو نیشنلٹی لبے یہ میرا تیرا میرٹ ہے جوان بیویاں ہیں جناب ساد بن ربی ہیں تے نوے علاقے چو رشتہ لبے تے مفت لبے تے آتا پاڑ کے لبے تے لیلوں تے اپے ہی آ جان دی ہیں نا سمیدے جا لیلوں کی سائد دے انہوں لالا پھر لالا تے واقع پہ ہی نہیں ہے نا مگر آمنہ کے لال نے تربیت کی تھی دینے والے نے انتہا کر دی فرض دینے میں نبھانے میں وہ جملہ بول دیا جو دنیا نہ بول سکی 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 تے جدا حاکسی جنہیں لینہ سی انہیں گوئے نہیں کیا اللہ بارک اللہ فی حرم اللہ تیرے اہل و ایال میں برکت دے چل ویرے بار چلیے بھائی نے پھر ہاتھ پکڑا ہاتھ پکڑ کے پتہ کہاں لے گئے اللہ آپ کو مدینہ دکھائے اور مدینہ جب جائیں تو قبلہ تین سے تھوڑا آگے مدینہ یونیورسٹی کے بلکل مین گیٹ کے سامنے وادی عقیق گزر رہی ہے یہ وادی عقیق کی وادی ہے دنیا کی سب سے مہنگی اور مبارک وادی ہے یہاں ان کے مزرے تھے کھیت تھے باغات تھے کجوروں کے پرادات پڑے حضرت عبد الرحمان بن آفدہ تک کہن لگے ویرے آیا رہا آج جننی نظر پہندیوں نے ساریاں کھجوراں میریاں نہیں آففصلہ میریاں نہیں آکھیت میرے نہیں انہ چو چیک کر جیڑا اس ساتھ انہوں چنگا لگے نا مربعی تے ادہ توں لیلا ہمت پہ کی کسے چودری دی کے کاری مسیطے آیا ہوئے تے باغ پڑے تے کہے میں چودری ہیں تو لوکی منہ چودری آن دینے تو میں نواب آن لوکی نواب ساتھ دینے تو میں نمبر دارا رب نے بڑھا دیتا پھتر آئے میں کرنا پہلے ادہ مربع تے رہنا میں انہوں دنیا آج تاکہ داندی کو مسئل لبی لیکن ادھر کیا ہے کوئی پتہ نہیں پہلے دن نام سنا ہے نام عبد الرحمان ہے ابن اوف ہے اس سے زیادہ پتہ نہیں مہاجر آیا ہے پتہ نہیں رہندا ہے کینے دن گھڑ دا ہے نہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے کہہ دی ہے تو ویرے نے پیش کشدی انتہا کر دیتی تو استغناہ جیڑا میں لفظ سمجھونا چند اصا استغناہ کی ہے کہ سامنے پانی پیاوی ہوئے نا پیاس بڑی لگی ہوئے تو روزہ کھولنا ہوئے پانی پایا جے تھوڑا جے تو اے جڑا گلاس ہے نا سارا اے پر اے ہوئے روح افزادہ تو روزہ دے ٹائم ایک کوٹ چلا جندہ تھا لے تو اتھے مرشدہ نے آکھا ہوئے کہ نہیں کوٹ کوٹ کر کے پیڑنا ہے ننک پیلو ایک خجور کھالو تو نماز پڑھ کے آجو تسلینل کھا لے آجو اور پھر بندہ مان جائے اسے کہتے ہیں استغناہ حوصلہ تحمل بردباری وقار شعور کیڑی کال پہ یہ کوئی نہیں پاہ انہوں کہیں دے موٹھ باندھ راکھ تینوں اللہ نے بہت دیتا ہے تے ہور دوے لا بارک اللہ حفیق دلہ نی علا سوک المدینہ میں تاجر بندہ ہوا یار میں نمائے ہاں میں انہوں نہ مدینے دی منڈی دا پتا نہیں تو نہ میں انہوں بس مدینے دی منڈی دا راو خوا دے تے پھر میں جانا دا میرا کم جانا ہے تے اللہ جانا ہے میں جانا میرا کم جانا ہے تے ایدان دا تو انہوں مولوی بھی شاید نہ ٹکرے کہ توسیوں انہوں کہو جنیاں پینٹ دیاں زمینہ نے نا ساڑیاں جنیاں جنیاں پہلیاں ادیاں ادیاں تیریاں تے ہوگوں کہوے نہیں ہوگوں کہوے ساڑی تے مثال یہ بڑھئے نا ایک منگڑا دوجی حلوے دکھ رہا تھا نہ لے چوپڑی ہیں نہ لے دو دو جس نبی کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے اور تعریفیں سنی ہیں میرے تُو پہلے ساری ہیں ماشاءاللہ تُسی تعریفیں سنی ہیں انہیں مصطفیٰ صلی اللہ تے انہیں دہ تعریف بھی سنے آئیں تے آج اپنی بھی تتریف کری ہے نا مدینہ دے وچ عبد الرحمن نے کیا رضی اللہ تعالیٰ نو میں انہوں نم منڈی وخاد ہو تے حضرت سعید بن ربی کٹے حرانوں دے انگے یار میں دوں جو کیا جیڑی تے نو سونی لگے تے میں کیا پوری پہلیاں جو جیڑی چنگی لگے یہ کدہ دا بندہ ہے پورٹلی پیچھے موڑے ماری ہے مدینہ دی منڈی وخائی ہے تے اوٹھے ہی نا چادر کھول کے تے پورٹلی اگے رکھ کے تے آواز دین لگ پہ ویریو میں شیرچ نو آیا وہ حاجر آدمی ہے تے آپ پنیر ہے تے پنیر لوکل نہیں آگی امپورٹڈ ہے باروں آئی ہے تے خالص ہے تے مکہ دیاں گاوان دیئے لیکن ایک گا لے ہے یہ چارک دن پرانی ہے چارک دن تازی نہیں ہے اتنی آواز لگائی ہے مدینہ کی منڈی کے لوگ جی میں ساڑھے کوئی آن کی تھے کہوے برفی چننوں دیئے گوجرے دیئے سونل و ملتاندہ ہے تیا ایک کی ڈبا ہے پائے جنہیں جنہیں لہنا تھے سارے آنے اٹھے کے چکیئے تھے سی بھئی پنیر مکہ کی ہے آدمی باہر سے آیا ہے مہاجر نئے نئے آیا ہے چیکتے کرو مال کی دند ہے وہ جنہیں دا ویک گیا نا اول ہے کہ اور سمان لیا جدو اس دنیا تو جان لگے حقوق اور فرائض استغناء اور پیشکش چاہت اور طلب انسانیت میں محبت اور پیار ایک دوسرے کا لحاظ اتنا روتے تھے حضرت عبد الرحمان بن آف اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے ان حصو پہ نشان پڑ گیا داڑی بھیگ جاتی تھی نیچے کپڑا چھاتی وہ بھیگ جاتی جو بھی ملنے آتا کہتے عبد الرحمان آپ کو تو رسول صلی اللہ نے جنت کی بشارتیں دی ہیں کہ عبد الرحمان ابن العوف فیل جنت ان کا ان دس خوش نصیبوں میں نام ہیں جن کو اشرا مبشرا کہتے ہیں جنت کی خوش خبریاں ملی ہوئی تم کیوں روتے ہو کہا میں وہ وقت نہیں بھولا اوقات نہیں بھولا ایسی تو پول جائی دی نا دوجہ دن کی خیال ہے جیدو کھوتی ریڈی کھوتی تے پٹھے لدی دے سی وہ بھی تو بھیلا یاد ہے نا پھر ریڈی آگی پھر کھوتی چلی گی اگر موٹر سیکل لالیا تھی ان سڑکتے جاندہ ہوئے پیچھو جو مرضی آ رن دیندہ جاوئے کہیں تھے میں کوئی مڑا بندہ ممی موٹر سیکل تھے بیٹھا لنگڑا ہی لنگڑا ماما نہیں لنگڑا نالاں گئی مت ہے تو پاس کر نہیں تو برداشت کر لیکن نہیں اوقات یاد رکھی کہ میں جب مدینے میں آیا تھا میرے پاس ایک کلو صرف پنیر تھی پنیر تو آٹے جو میرے خیال یا میرے جو کس نے پنیر کھاٹی کھا دی ہونی ہے وہ کی نہیں ہونی کھانی تو بات دی گا لے ایڈی کھٹی ہون دی جے تو بے مزا موچ ایک دفعہ لکمہ روٹی نہ لا کے را کھلو نہ تو اندر نہیں جاندہ لکمہ انہوں پنیر کہی دی تو دنیا چھے مہنگی ترین چیز ہے صدقے دا جڑا سمان ہے نا صدقہ فطر او دے چھے خجور بھی ہے منقہ بھی ہے گندم بھی ہے جو بھی ہے لیکن سب تو مہنگی پنیر جے آج بھی دنیا میں مہنگی ترین یہ بکی کہتے ہیں کہ ایک کلو پنیر لے کے آیا تھا آج میں دنیا سے جانے لگا ہوں تو مجھے میری جہداد میری پراپرٹی میرا پیسہ میری دولت کتنی ہے مجھے کوئی حساب ہی نہیں کہ فیر کی ہویا کہ اندھے ڈرلگ گنڈیا کہ محبوب نے کیسی قیامت آلے دن غریب آدمی جنہ چھ پہلے دور جان گئے تھے امیر میں پانچ سو سال بعد پہ جا جانا یہ فکر تھے حقوق اور فرائض کو سمجھنا ہے تو آج میرے ساتھ تھوڑا جڑیے بڑا سون لے آئے جاگئے ذرا پتہ کیجئے پہلا فرض کیا ہے پہلا پہلا فرض ہے وڈے آندھا جیڑا پہلے آیا ہے او ساڑے وڈے نے تو وڈے آندھا فرض کیے کہ چھوٹے انال پیار کرنا چھوٹے انال آج پوری دنیا کی بربادی صرف اس چیز میں ہے کہ جتنے چھوٹے تھے دھتکارے جا رہے ہیں پھٹکارے جا رہے ہیں راندہ درگاہ بنے ہیں پہلا منڈا تھے چائیں چائیں دا سدے گاں چڑھ جا دی ساڑے نیانا آیا جی بڑے ستہ آٹھا ہوں بارہ چودہ پندرہ ستارہ سالہ بعد تے مانگا مانگ کے تے منتاں تے نظران تے نیازان تے پتہ نہیں کتھے تاگے تے کتھے پنجالیاں تے کتھے کتھے جوتیاں کے سائیاں پہلا منڈا تے اللہ جی تو رحمت کردن اللہ کہن دے اچھا ستارہ سال ترس ترس کے تو کھاکالا بے آئے اللہ جیڑا دو جا دیندہ نا اوہ دو دو پیندہ ہوں دا مینے دو نہیں گجرے ہوں دے تے نمی امید لا دیندہ اللہ انہوں بڑی بھی مو لکو انڈی تو بندہ بھی دسی ہے کے نا دسی ہے وہ جیڑے پہلے باری ٹول و جائے سی نا تو کھس رہنا چاہے سی انہوں مو کندہ چا دیندہ نا کنوں دسی ہے کنوں نا دسی ہے تے جیدوں حالے پہلا ہے دو دو چھوٹا نہیں ہوں دا تے دوسرا آئے ہوں دا تے پھر سارے ہی کہنے آکی کیتا جائے آکی ہوئے تو دوجہ باری ماں پہ ہو دی سوچ بدل جاندی ہے تیجہ آگیا چوتہ آگیا انہیں لو دنوں کی توں سامبا نہیں سامبندہ میرے کل پہلے کا تو چاہیں چاہیں اور میری پنجابی کی مثال ہے ایک قددہ دا موت بندہ شکر کے انہوں پار لیندہ تے سارے ہوں دا ایک جڑ دی سوا نال بھی نہیں پار ہوں دا اے پہلا تے مکھن کے ہوتے باقی سوا او پھر جیدو بندے نے نا کیا اچھا وہ ڈینال آہ تے سارڈینال ہے ایک ہی ہے بڑوں چھوٹوں کو پیار چاہیے برابر چاہیے زبردست چاہیے بلکہ بساوقات زیادہ چاہیے زیادہ چاہیے زیادہ کیسے میرے نالاوالے کل لکھنا میں پوسٹ وے کیے کند اچھی ہے کند دا سائز ہے پانچ فوٹ جے کہو کہ اولاد چاہیے برابری کرنی ہے اور برابری دا مانا عدل ہے نصف نصف انصاف ہے اولادوں میں کبھی انصاف نہ کرنا یہ میری گلہ جی یاد رکھا جی حقوق پرائز اولاد میں کبھی انصاف نہ کرنا انصاف کا لفظ ہے نصف نصف اے پورا پرچہ ہے انہوں میں ادہ کر لیا تو اے ہو گیا نصف انہوں نصف کرنا ادہ ادہ کرنا انہوں کہیں دینے انصاف انہوں کہیں دینے انصاف انہوں میں دینا سی گلاس تھے انہوں تے آ گیا پورا انہوں میں جاگتے دینا ہے تو جاگتی سیڈ رہ گئی ہے کھالی یہ میں انصاف تھے کیتا ہے عدل نہیں کیتا ہے عدل اور انصاف میں فرق یہ ہے کہ میں کوشش کر کے اس کے لیے تھوڑا سا ایسے رکھتا اس کو ساتھ بڑھا کے ملا کے اس کا چونکہ سائز بڑھا ہے ضرورت بڑھی ہے تقاضی بڑھا ہے تو اس کو اس حساب سے دیتا بچے دیمیسال سمجھو تین پر آنے ایک دا کاد دا ایڈا ہے ایک دا ایڈا ہے تو ایک دا ایڈا ہے انہوں تینہ دے تھلے سٹول ایڈا کا بہنچ رکھے ہے وہ چھوٹے دے موہ کے کھن دے دوجہ دے کے بھی کھن دے تیجہ چنگا لمہ ہو کے کھن دے اتوے کھن دے یہ ہے انصاف عدل کیا ہے فرض میں عدل ہے حقوق میں عدل ہے انہیں کے کیتا جڑا سب تو چھوٹا سی تینہ بہنچ سن انہوں دو بہنچ چلا دیتے او دا بھی موہ کاند دے اتے چلا گیا جڑا درمیانے کاند دا سی انہوں ایک بہنچ دے دیتا او بھی کاند دے اتے وے کھن لگ بیا جڑا پہلے ہی وڈا سی او تھلے کھلو کے بھی کاند دے پار وے کھن دے آ یہ ہے عدل یہ ہے صحیح تقسیم جے انصاف کر دے تینہ نو دیتا سی دو دے موہ کاند دے سی ایک جڑا سی تو میرے بھائی یہ جو ہمارے ہاں مسئلہ ہے نا جب بڑے پیار کرنے لگتے ہیں تو چھوٹے نراز ہو جاتے ہیں اببہ تو چنگا نہیں کیتا اور ہم بھی ماں باپ سے لڑتے ہیں پیار کرنے ہی نہیں دیتے ہیں فرانٹ دا کمرہ تیک ہی ہو سکتا نا جب پانچ مر لے چار مر لے چھوٹے ان اببہ کنوں کنوں فرانٹ دا بھے انصاف کا تقاضہ ہے کہ سب کو فرانٹ ملے عدل کا تقاضہ کیا ہے کہ جو باپ بہتر سمجھے مناسب سمجھے وہ کرے اور باپ کے فیصلے پہ چون چورا نہیں ہو باپ کو اتنی اتھارٹی ہو اتنی عزت ہو اتنی عبرو ہو میرے رب نے مجھے گھر میں بڑا بنا دیا ہے دوسرے کو دوسرے نمبر پہ تیسرے کو تیسرے والا چوتھے کو چوتھے والا پانچوے کو پانچوے والا پانچوے نمبر والا اٹھ کے کہے اللہ چھوٹا بناتا ہے یہ دے نہ لوگ کھوتا بنا دے انہوں تے چنگا سی کیوں بھئی تینوں کی ہویا ہے اببے نے واج ماری تو چھوٹے آئیں امی نے واج ماری چھوٹے گال سنیں پیانے سجیا چھوٹے اُرے آئیں چھوٹے آئیں جبار بوا کھڑکیا چھوٹے جائیں دو دل آیا تو چھوٹے جائیں چھوٹا نہ ہو گیا کھوتا ہو گیا یار شکر کر کہ اللہ نے تجھے چھوٹا بنایا ہے سارے تیرا نام لیتے ہیں جب بھوٹا بنا دیندہ تھا اٹھے تھا پتر انہوں بھوٹا ہی ساتھ دے ہو کی ساتھ دے ہو اسی ویکیا نہیں ہے اس وجہ تو اڈا پتہ نہیں ہونا جب وہ بنا دیندہ تھا انہوں کسے واج مارنی سی رب نے جہاں رکھا ہے شکر کر میرے رب نے مجھے بڑا بنایا ہے الحمدللہ میں اللہ کا شکر گزار ہوں میری ذمہ داری ہے بہنوی فوت ہو گئے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی کلیش ہوتا ہے ان کا آخری ہمارے ساتھ تعلق یہ تھا کہ وہ ملتے بھی نہیں سلام بھی نہیں لیا بے شمار کام الگ سے ہو گئے سارا کچھ ہو گیا بسم اللہ فوت ہو گئے سارے رشتہ دارہ نے بہا کہا کیا یار نہیں زیادتی کر کے گیا ہے میں نے کہا نہیں فوت ہو گیا ہے اس کے جانے کے بعد امتحان اس کا نہیں ہے اس کے بچوں کا نہیں امتحان ہمارا ہے اس جگہ تے میں مر رہا ہوں دا تے میرے ہمیں بچے بے آسرا ہوں دے بے آسرا ہوں دے تے میرے دل چکی ہونا سی اگر زندگی دوبارہ مل دی تو یہی ہونا تھا نا کہ یار میرے بچے آئے میرے بچے جس دن تو مال میں ہے طاقت میں ہے قوت میں ہے بڑائی میں ہے بڑے مقام پہ ہے تے سامنے کو مجبور تے فقیر تے بے بس بندہ ملے اوس جگہ تے اپنے آپ نو رکھو نو اپنی جگہ تے رکھ سوچ کے کیے یہ دی میں مثال دینا میرا نہ ٹائر گاڑی کا پنکچر ہو گیا رات ہوا کب وہ آسی میرے تے جڑا وعدہ سی ہوا پہلے ہویا آسی کانفرنس تھا وڈیا نے ویہا راکھ دیتا اس دن میں کانفرنس آلیا نو فون کی تھا کہ یار آج میرا ویہا ہے تاکہ اندھی اسی کی کریے یہ وعدے تھے وعدہ ہے تو تے سانو پہلے دیتا سی تو ہونے ہی ہونے میں نہیں اپنے وڈیاں چو کسے نو دسے ابھی اے رول آتے میں کہا ٹھیک یہ تو انو کیا سی تو انو نہیں سمجھائی تے بسم اللہ نکا پڑایا کار چھڑیا ٹور گیا پروگرام تھا ٹیم یار آنے آخری دیتا آجی تمہیں کہہ لیا نا پہلے دے دو تو ادھن میں کہہ بھی نہیں سا سکتا انہیں کہنا لے بڑی کال ہے نو آخری ٹیم دیتا گڑی ٹورن لگے تھے ٹیر پنچر اس دو بعد ڈگی چھے ویکیا تھے سٹپنی چھویے با کونی مسلح کڑیا سڑکتے بے گا سویرے ریڑیاں یہاں تا جدویلے جنہاں نے شہر جاناں سی انہاں تے ٹیر رکھے دکانہ کھلی ہیں پنچر لوا کے واپس آئے مسیح تے جا کے اشراک پڑی یہ میں ہی راتنوں ایک ویرانے دے ویچ ٹیر پنچر ہویا تو جیڑے پانے نا کھولنا سی وہ دا مو ونگا ہو گیا اب میں وہاں کھڑا ہو کہ یہی سوچ رہا ہوں کیونکہ جیڑا بھی گڑی اللہ لنگے نہ روک جائے تے اللہ کرے اوہ دے کھول پانا میرے علی گڑی دے ہوئے وہ رات مجھے نہیں بھولتی آج اس رات کے بعد کسی جگہ پہ کوئی گاڑی والا رکا ہوا وہ بھلے بار دات کے لئے بھی رکا ہوا میں گڑی روکے پوچھ لانا ہوں دا پا جی کوئی شہر چاہی دیتا نہیں جب تجھے درد ملا ہے تکلیف ملی ہے آزمائش ملی ہے پریشانی ملی ہے تو کبھی اپنے اس جگہ پہ جس جگہ پہ کوئی دوسرا چھوٹا کھڑا ہے اس کو کھڑا کر کے تو دیکھ جو دو دن سے بھوکا ہے بھوکے کو اپنی جگہ پہ لا خود اس کی جگہ پہ جا کے تو دیکھ وہ مانگ نہیں آیا ہے تو گاڑی کے اندر بیٹا ہے تیرا دینے کو دل نہیں کر رہا گاڑی کو روک کے اس سے اشارت ہے کہ توں ویچب ہے میں تیرے کلو مانگنا تھے ای گلنا توں مینوں کا رہی آرہ سمجھ آ جائے گی یہ ہیں حقوق اور فرائض اور عدل ہم نے رب کی تقسیم کو دیکھا نہیں وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْمُعَالِ ایک بندہ گانا لے کہ ایدھاں کھڑا ہے تو دوجہ خوف میں تون کے راکھ دیتا میں اپنے مخالفانوں سیر نہیں چکن دیتا پھڑک دے پیسی جوڑ جوڑ کٹے آئے نہیں انہیں ادھاں کار گن ہو دیا تھا پڑا تو آپ اس جگہ تک لو تو پھر موتر ڈک تو انہوں کہے مار دے تو تینوں میں خون ماف کیتا یہ طاقت نہیں ہے کہ تیرے پاس گن ہے بندوق ہے پسجل ہے پیکر ہے نشہ ہے گولیاں ہیں خاندان ہے برادری ہے مزہ تب ہے کبھی خود کو اکیلے کہیں کھڑا کر دوجہی برادری ہوگے تو پھر سمجھوں دی اللہ نے تجھے بڑا بنایا ہے بابا جی اببو جی دادا جی نانا پو تایا جی چچا جی پوپا جی مامو جی آپ بڑے ہیں تب ہی تو جی جی کہتے ہیں بچے آج پتی جا یتیم ہے تیری طاقت وکیل تیرے پیسے تیرے دولت تیری تیری دسہ مربعہ نال بھی نہیں سری تھی اوڈی ہمیں چار پہلے اپنے نالوہ ہونڈے ہیں پھر تو پیار نہیں کیتا نہ اپنی کبر نال تے نہ اوڈی زندگی نال نہ اپنی موت کے ساتھ نہ اس کے ساتھ میں زندگی تا ایک بڑا حصہ وائی کیتی ہے تھے دنیا جان دی ہیں کیڑاں ویکی ہیں جڑیاں جٹاں چندیاں میرے تایا جی سی ابو جی نے اکی سبق سکھایا سی کہ پوتو وڈیاں کے نہیں بولی دا تو میں کہیں دا اندرسہ ابو جی وڈیاں ہی ترہ بس بک سکھاوے نہ کہ چھوٹے انو اہمیں بلا وجہ نہیں ماری دا چار سے پانچ مرتبہ میں موت کموں دیکھ کے لوٹا ہوں زندگی اور موت کی کشمہ کشمہ میں رہوں وجہ کوئی نہیں لڑائی وڈیاں دی گصہ ساڑھے تایا جی نے ٹھیک اللہ ان کی جنت کا ٹکڑا بنائے ان کی قبر کو ان کی لگزشیں معاف کرے زندگی تھی گزر گئی جو فوت ہوگیا لڑائی کیسے میرے ابو نے کہنا پوت جی تایا کش کب ہے ابو جی بڑی اچھی گا نہیں بولے ہم بننا وڈ وڈ کے ساڑھی فصل بھی ٹوک ٹوک کے او دیوار تیو بننا سی تی ٹھے لیا پھر وڈیانے اونا اوے کھنا کرا مارنیا کچھنا کھانے پھر ہوتے لے کے جانا اونا پھر ٹور لینا کئی بندیا نو بڑی جا چندی تی تایا جی نو ساڑھ ایک استاذ سی انہ نے سکھایا ایک سبق پڑھایا کہا ان لگے چودری انہی زمین نال تو نہیں راجدات آج جڑی گیٹ گیٹ شروع کیتی او قیامت آلے دن نجاز قبضہ کیتا انہی ستہ زمین نو کھوڑ گلچ جڑا توک پاک رب نے جہنم جس اٹھنا آقا نیا آقا پڑھے را کھو پڑھیا دی زاں میں آپ بہت پڑھیا میں انہو مات نہ دے پھر جب فوت ہوئے تو وسیعت کر گئے کیا جنہ میں بننا وڈ وڈ کے اینہ دی جگہ نہ پیئے میری قبر اتھے بنا دیو تاکہ میرے بچے انہوں کال کو مسئلہ نہیں چاچائے نہ آج بھی ان کی قبر وہاں ہے نہ بیٹے وہاں نہ بچے وہاں نہ ہم وہاں ان کی بیوی کی بھی بیٹے کی بھی کبر دنیا کے قبضے دنیا میں رہ گئے قبر استان میں دفن نہیں ہوئے وسیعت کر کے گئے آج قبر تے پھیرا ماران اللہ کون ہی اتھ ہی رہ جانا میں نے ایک ایک اینٹ پہ لوگوں کو لڑتے دیکھا ہے میں نے اپنے گھر میں انیس قبریں دیکھئی ہیں ہاتھوں سے بنائی ہیں ایک ایک بچے جوان بھوڑے مرد عورت کا جوڑ جوڑ کھاتا ہے نسل مقادر کیا یہی فرض سیکھا تھا یہ وڈے سی دے ہو جان نا تو چھوٹے انہوں پیار نل سمجھ ان لگ پہن تھے آونا لیا نسل چنگیا ہو جان نہیں میں فخر نہیں کرتا میری کام یابی صرف اتنی ہے کہ میں وڈہ ہون دے ناتے اپنے پہن پہن سارے انہوں جن جنات عصیب جادو عاملوں کی زندگی کاروباری دنیاوی یہ کھیتی باری وائیاں چھگڑے پھڑے رولے ان سے نکال کے جام سلفیہ ملا کے تعلیم اور میں جڑے ہوئے اپنا کماتے ہیں اپنا کھاتے ہیں یہ ذاتیات یہ شریکہ یہ برادری یہ کاٹ وات نہیں ہے یہ نہیں تھوڑی کام یابی تو یہ رب کا عسان ہوتا ہے لیکن کسی ایک میں فکر ہو تو بات بات تانے سنتے ہیں ہم بھی یہ نہیں کہ نہیں سنتے ہو جی آپ نے ہمارے لئے کیا کیا کہ چھڑی دا انہوں تے پتا نہ جو کیتا انہوں تے علم ہے تو ویرے جڑے وڈے وڈے ہوں تھے اس علاقے سربرا چودری نمبر دار مال دار پیسے والے پہلیاں والے پراپرٹی والے فرنٹ دیاں کوٹیاں والے کرام والے اپنے جڑے چھوٹے بچے نے یا اپنے چھوٹے پہن پائنے انہ دن آل ایدان دا معاملہ رکھو کہ عدل کرو عدل میں پیار ہوگا پیار وہ نہیں کہ موں چمل یا متھا چمل یا گل لال یا بسم اللہ تی ڈاج ویر رکھ ہے نہیں یہ پیار نہیں پیار یہ ہے کہ تربیت ایسی کر تعلیم سبق ایسا پڑا کہ پوت جے کوئی تھوڑا بہت کروی لہو نہ تکونی انہ پر نہ تی آئی جے انہ کروی لہی تر رات نو معاف کر سونا اللہ میں نو معاف کیتا تو بھی معاف کر دیں یہ بڑا اکھا کا مجھے بڑی لہی کہ چھوٹے نو معاف کر اللہ جے نہ کروی چھڑیا تو معاف کیتا آؤ آپ امام ہیں جڑے اٹھے بیٹھے انہیں انتوسی بیچارے چھوٹ کر کے بیٹھے ہوں میں جو مرضی بولی جا میں نہیں میں کبرچ جانا میں حساب دینا اللہ نے پوچھ رہا کی بولی آسی ہو اللہ نے بڑا بنا دیا بچے چھوٹ کر کے سنتے تو جو مرضی بولی جاؤ اللہ نے چودری نمبر دار بنا دیا خطیب امام بنا دیا جو مرضی بولی جاؤ اللہ نے حکمران سیاست دان بنا دیا سامنے مائک دے دیا جو مرضی بولی جاؤ اللہ نے میڈیے مالا بنا دیا زبان کا جو مرضی استعمال کر نہیں مجھے پوچھنا ہے میری آنکھوں کا فرض ہے ان میں چھکاؤ ہو میرے دماغ کا فرض ہے میری سوچ پکیز ہو ساڑھے پتہ مین مسئلہ کی ساڑھ سوچیں سیدھی نہیں کسے نے موبیل پڑھ آو ایک طلاق ہو یہ جدی میری اہل ہی میں نکار گل دے سنڈی سی کہ اندھی کیا جڑی طلاق جد لیت اسی انہی کوشش کی تھی آج تو وجہ کی بڑھ ہیں میں کیا ادھو کیوں نہیں دی سی کہ اندھی کچھ گل نہیں ہی دی سن دی ہیں وضو کر کے بیوی قرآن پڑھن رہی ہے لیکن پڑھن موبیل چڑھ رہی قرآن پڑھ باب فوت ہویا یتیم لیکن دین روز نماز جڑی ہوئی تو بندے نے کہا میرا کام کریں تو میں ادھے ک کھنٹے تک آیا وہ پنجاب انٹ آباد آگیا انہی کہا ادھے کھنٹے تک کونہ اس پہلے پہلے میں کام کر لوں لیکن میں صورت مکمل کر لوں جمیدہ دن تو سور کاف پڑ رہی انہیں اندیاں مارے چپٹا چک موبائل مارے میں نکام زمین لاکے گیا تو فلم ہماری سوچ ٹیڑی ہے سوچ غلط ہے فرض ہے کہ سوچ سیدھی کرو یہ جو بد گوانیاں پال لی ہیں نا اچھا اب آمین اللہ بیٹھا اللہ خیر کر ایسی مونڈے میرے دے جیڑی خسر خسر لائیے نا اللہ خیر کرے او نپا می کین ڈی ہو جب می نے میرے بڑی نیکی کی تھی یہ دی سوچ پھٹی یہ بہو کی حالت ہے اگر بیٹا ماں کے ساتھ بیٹھ گیا اچھا سنی دا سی لائی لگے ہے دا دا ہے وہ آپس میں بیٹھ گئی ہے نند لائے ہمیں ہونی خیر لگ دی ہونی خیر لگ دی پا میں کاغذ میں ہمیں پھڑ کے جوڑے آنا مولوی صاحب نے منتر چلوکہ نو لیک بول نہیں سکے گو تو میں ہمیں کچھ پڑھن ڈیا ہوا ہمیں کوئی منتر پڑھ بندے نو شدید ترین آج تو یہ کمادہ چا بھار جے خیر نہیں آج چودری کمادہ چا گیا سوچ بدلو سوچ میں بڑے عرصے کے بعد آج اپنے بچے ساتھ لے کے آیا ہوں ڈر دا ڈر دیا آئی دا میں اگر بھی گال کی تی لوکہ نے کلے پکٹ پوری دنیا چپلا دیتا انہا دن نمبر بن گئے لیکن ایک درد تو اس قدر سوچ خراب ہو گئی ہے میرے پروفیسر ہیں میرے بھائی ہیں میرے سینئر ہیں رو پڑے ایک دن کہنے لگے کہ میں جان دے آسد میں نکار حلید آیا میں نان نہیں لہنا چاہد دا وہ کتھے بھائی کہنے میں کعبہ کا رہ گیا میری بھوڑی تو میں فون پر نال کے بھائی بھائی میں ہیسی انہوں کنے داستہ کی ہویا کی اکھے میری نال علی اسطانی آئی انہیں کہا بھائی جان دے تہی تھے میں کہنے لگے میں اوپر ڈی بیٹی دا جو پیپر انہوں پیپر دوان چلے ہاں وہ بیٹی یہ میری نال سوچ بدلو باپ بیٹی کو بٹھائے تو دنیا کہ پتہ نہیں میں اپنے بیٹے کو اس دن اس کی چھوٹی تھی میں نال لے گیا چل جو آئے کر لے گا نال دینی مجلس دیکھ لے گا پروگرام تو فارغ ہو کہ جی نال انتظامی تو میں ونڈو کو لنگ ڈیا انہوں نہیں سی پتہ رات دیکھ ہم سی تو انہوں پتہ باہر کٹ دیس دائیں اندر روشنی سی کہن ڈا پروفیسر نے نال منڈ دے چنگا دانا رکھ ہے چودری سوچ بدلو سوچ بدلو سوچ اللہ کی قسم معاشرے میں بدگمانیاں ایا کم ودن چودہ سو سال پہلے میرے مصطفیٰ کہہ کے گئے تھے بدگمانی کی خیال ہے میں علی مسید دیا مسئلہ دوان تیس تو اگر نہیں تو نمازیاں دیا مسئلہ دوان تیس او دے تو ہر مسید بابے دی مسئلہ دوان تیس او سارے ہن بدگمانیاں بدلو مسید داسر روپے دے نا بدگمانی دیکھو ام مولوی ام میں تن اوپر سو داسر روپے دے گیا سی رسید کی تھی رسید کی تھی رسید دے تیس جیدو ہوئے نا منڈے دا تو منڈے تو جو کش کرنی دے اندھے جڑیاں کڑیاں نچاؤنڈے بابے بھی پچھے بیٹھے پانچ پانچ آردھا نوٹ ہوئے بوتے گلز آیا دیکھ یا کانچے دس ہی بابے دیتا ہی آردھا نوٹ ہماری جب دنیا داری ہو تو پھر سارا کچھ آزاد سیزی ہے جب تین کی بات ہو جائے اچھا یہ مولوی چھاتتے چڑھ کے جب پھون کرنے دیا مسید دی چھاتتے خیر ہو ویسے ہی تھلے سیگنل نہیں سی ہوں دے یہ ایسے لے کدھے نہ لگا پھر چڑھ کے سیڑھی چڑھ کے نا بابا مسید دی پچھلے پاس سننے دیا تھے ڈنڈے تو پیارتے لگ گیا تو موڑ کیا لائیڈا سپتال چلیا کیا ہے میں کوئی ادھا دی گالک کرنے نہیں رہا جڑا شرمندگی نہ پسینا ہوئے میں تو اپڑیاں گلان کرنے ہے ایسے کے نہیں ٹیڑھ تو کپڑا چکی ہے تو ننگے ہوئی دے بڑیاں دلیلان بڑیاں اپیلان بڑیاں جشیلیاں تقریران بڑی سبحان اللہ بلے بلے لا الہ الا اللہ استغفر اللہ لا حولہ ولا قوت الا باللہ ساری دنیا کے جرم نظر آتے ہیں کبھی اپنے آپ کو بھی دیکھا فرض کیا ہے سب سے پہلے رشتوں کی قدر کرو رشتہ بڑے بچوں کو پیار دیں جوان ایک دوسرے نل عصارت قربانی چھوٹوں کو پیار ضروری ہے برابر والوں میں حسد نہیں عصار ضروری ہے حضرت عبدالعوان بن عوف اور حضرت ساد ابن ربی برابر تینا عصار کیا کہ نہیں قربانی کیتی کہ نہیں لیکن کوئی ہاتھ دے تو بازو لے لیں انگلی جو ہے وہ آگے کرے کہ انگلی پاڑتے چال مہتے انہوں کسے رائے نامہ تے انسان پورے دا پورا جفہ مار لوے نہیں برابر والوں کے لیے عصار اور اپنے بڑوں کو وقار اے تنہ چیزیں جو دنیا دے سارے حقوق تے فرائز اے تینے چیزیں سیدھیاں کرنی ہیں جو مثال بہت میں میں جیڑے بھی خطیب انہوں ملے آنا پوچھے سنا چاہو درہی کہیں دے یا میری انتظامی آنا بس آگل آنہ لی ہے کیوں ٹیلہ نمی پکھے نمیں پہلا رنگے انداد پھر اتے کراد اندے ٹیٹا پہلیاں پوٹ کے نمیاں لوا دیں دنے نیاں نمیاں مسیط ہے اوہ ٹوٹیاں تو کہیں دا میرے کاردے بچے پانچ پرانا کاردے چھات دگ کے مر گئے نے میری بیوی بھی مر گئی ہے اور یہ ہوا ہے پھالیے میں یہ ہوا ہے مسجد تین مرتبہ نئی بنا دی گئی اور جو امام کا خطیب کا کاری کا گھر تھا بارشوں میں چھتیں ٹپکتی رہتی بیتی رہتی دیمک سے بالے گر گئے اور انٹے گرنے والی پوری کی پوری چھت بچوں کے سوتے اوپر آگئی نہ کوئی بیٹی بچی نہ بیٹا بچا نہ بیوی بچی پھر کہیں دے مولوی سبر کر او دی تو زندہ دی کبر بنا شد دی جائے اللہ نے پوچھنا نہیں پوچھنا تے جنوں ماشاءاللہ میں ایک مل جاوے اوہ گالیاں کٹی جاوے خطیب بن جاوے کیا دوسری مسجد کا امام اور خطیب امام نہیں تو امام الگ آیا ہے دنیا میں تو الگ سے خطیب ہے یہ دنیا اکیلی صرف تیرے لیے کہ رگڑے لگا کے اپنا سکہ اپنی جو ہے وہ جاب کو مضبوط کرنے کے لیے مسید کو سنبھالنے کے لیے چودریوں کو ساتھ ملانے کے لیے گاؤں کے لوگ ساتھ ملانے کے لیے باقی سب کو رگڑ کے رکھ دے تیرا حساب نہیں ہونا عدل کر عدل کر اپنی ذات کے ساتھ بھی سامین کے ساتھ بھی تھوڑا جی آگے ٹورن لگا تو گسا نہ کرے آئے تو جی کر لاؤ گے تو مزا آئے گا ہاں جی تو جی کول ڈاؤن راؤ گے تو گل تام ہی ٹھیک ہے وہ ویریوں گل لے کہ جننے اسی رہ لے ہیں پر آمانوں تو جگہ پسند ہوں دی کہ ابھی علی ساڑھے کل رہ جائے تو پینا نو کہنا چوپ کر کے نا بیان دے دیا جائے تو ہمیں لوگ کا جگل لڑے گی فیدہ کوئی نہیں تو پیو دی پہلی ساڑھے کلی روے ہمیں جوائیاں کتیاں کل ٹور جاؤں پیننوں تینوں صد کے بھوئے تھے باہ کے پیوک ہینڈ ہے پنجے تینیاں رل کے پیوک لگئیاں اب باہ ساڑھی بھی ضرورت ہے ساڑھے بھی بچے نہیں کروڑا دی پراپرٹی ہے تے اوکھے بھی لے تے نسابیاں بھی اسی ہیں تے جان دیا جان دیا کچھ ساڑھا بھی کچھ تھوڑا پوری نہیں تے عدی تے لکھ دے یہ عدی نہیں تو کوشتے دے جا کہنے لگا تو انونی میں بیکھنڈیاں وہ میرے شریکے چھے جوائیاں کتیاں کل جانی ہیں تیرے رب نے جوائی کتے کو نہیں دی تُو نے بیٹی دی ہے اور یہ جائداد میں پراپرٹی میں ویراست میں یہ تیرہ انصاف نہیں کہ برابر برابر کر یہ ساری ایک کو دے جا یہ اللہ کا عدل ہے یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ اس نے بیٹے کو ڈبل اور بیٹی کو اس کا ہاف اور عادہ دے کے کہا ہے کہ ظلم نہ کرنا کبر اپنی خراب کر بیٹھے گا مر گیا پیو پترہ نے پیچھے جا کر کدھی دعا نہیں منگی تتی یہاں فیر بھی ہو دی جا کر کبر تھے ایک اینڈی ہم دی انہیں اببا خوش رہے جو کیتا ہی کیتا ہی تو اللہ کے لیے عدل کریں حقوق کا خیال رکھیں فرائض کو فرض سمجھ کے اللہ جزا دے میرے باپ کو زندہ ہیں اللہ سید دے روز گئنا پوتر تو باہر اندر رہی نہ آئے تو یار کوئی وسیعت ہی لیکشاڑ میں کیا باجی تو اسی پڑے لکھے بھی جے ڈیاریاں بھی لیکھ دے جے تو اڈیاں تھی لکھی کہ اندے پوتر منو چنگا لگ دا تو ان لیکھ دے میں کیا باجی تو اڈینے تھی یا پوتر نے سارے تھی ساتھ لوگ کہیں دے یار کوئی دیل دی گالوی سمجھا کر میں تینوں جو کہیں لکھائی کہیں دے یار ایس بندے نو کی کرانتے انہوں کی کران میں کیا باجی جی دا جو کجے کسی دا ڈارنی صرف اللہ دا ذہن چرک کے لکھاؤ جو ہے یہ نہیں بکھنا کہ لکھن کون ڈیا تجڑہ نہیں کولتے ہو دے نا پوتر آویں انہوں تھی آویں انہوں تھی آن اینا ٹھیک ہے بو جی تے پوتر تیرے کلو ایسلی لکھاؤں ڈیا کہ منہوں سارے یہاں نے کیا ہے اب باب انڈ دے اب باب انڈ دے تو تو ایک ہی گا لکھائی ہے کہ بو یہ تو اڈی چیزے تھے تو اڈیہ تھے چھے تھے جی میں تو آنو بہتر لگیتے ہو میں تو منہوں امید ہے کہ تسی پینے دا کھ نہیں رکھو گے میں حبو جی سوچیا کہ میں نے ہم نے کبھی بہنوں کے رشتے دیتے ہوئے برادری نہیں دیکھی دین کو دیکھ کے اللہ کی زہرد کر دیا کبھی دوری نہیں دیکھی کبھی کوئی دنیا کے اصول ذابطے سو چیزیں ہوتی ہیں شرط شروط کیود کوئی دیکھی نہیں اللہ نے جب ہمیں وہاں کوئی پریشانی نہیں دی تو یہاں کیا پریشانی ہے دنیا کے مال متا کو محبت میں نہیں ڈالا چھوٹوں کو ترجید ہی ہے بڑے ہونے دا مانا یہ ہے چھوٹے ہنو ترجید ہو چھوٹے ہنو ہی رگڑ کے رکھی دا ہے چھوٹے ہی ماشاءاللہ جنہی مرضی ہونے ساری زندگی کری جاؤ میں نے تو یہی دیکھا دو لوگوں کو میں نے شکوا درمیان آلے پھر بھی ویچ ویچ رہی اندے سب دو چھوٹا رگڑے آ جاندہ یا وہاں رگڑے آ جاندہ وہاں پیونل بھی لگا ہے سارے پہ انپرا بھی ویانڈیا ہے اپنے بچے تو بڑی خیال نہیں باہر گیا ہے تو جیدو واپس ہوندہ ہے وہ دے سارے پیسے ہاں دی پراپرٹی چھوٹے ہانے لئی اندھی ہے وہ مڑ کے مو بیندہ ہوندہ ہے دے چل اسے ہاتھی کرتے ہیں ہم جو فرض ہے سمجھیں آؤ فرض سمجھاؤ فیصلہ باد میں میں جس کا قرائے دار رہا ستارہ مکان قرائے تھے بدلے تھے جیدہ پہلہ میرا سی نا مالک مکان وہ دے دو پتر سے ایک کہتے رہن دا سی ایک دبائی سی ابباوی واپس آگیا ہو دبائی اپنا کاروبار کرنڈے ہے ایجڑا ایتھے ہوئے نا انویں نالنا لائی پھیردہ ہے وہ چھوٹا سال بعد ہوندہ کہیں دا ہے دے چو ادھا اسا میں انو ٹوک دو ایک دن میں انو وہ ڈاکران لگا یار میں ہیتھے میند کرنا میں کھاپنا میں اب بینال بھی ٹائم دینا میں خرچ بھی کرنا میں لانا ہوئی ہے وہ سال بعد آن کے کہیں دا ہے دے چو ادھا ٹک مار دو میں وہ دے والد صاحب نو بٹھایا میں کیا والد صاحب کبرچ نہیں جانا کہ اندھے پوتھ جانا ہے تو میں کیا کی کر دے کہ اندھے جی پھر کی کرا میں کہا جی وہ ڈا تو اڈے نا کام کر دا وہ دیتن خال آو اٹھ کنٹے تو انو ٹائم دن دا دس کنٹے ٹائم دن دا دکان تے نو کرتنی تو اڈاو وہ اپنے کما کے جو کما انڈے آلک ایتھے آن کے ادھا وہ کہے گا میرے اببیدائس ہے سمجھ آگئی ہے جو مارکیٹ میں تنخواہ ہے کسی کو رکھا ہوا ہے وہ ڈے پوتھر نو انہی تنخواہ دے کہ اللہ کے تیری محنت ہے اے تیری کمائی ہے اے باقی میرے اسے جو دوں دا تو اڈاہی ساتھ دو آت ہے اگر باپ کو چلانا آتا ہو تو عدل کرو عدل کا تقاضی یہ ہے کہ ایک ٹائم لگا رہا ہے ایک ساتھ دے رہا ہے محنت کر رہا ہے چھوٹے کل کو اٹھیں اور آکر کے بیچ میں ساتھ برابر کے حصے دار بن جائے اس کی محنت کا حق تو اس کو دونا یہی معاملہ بیٹیوں کا ہے یہی معاملہ بین بھائیوں کا ہے ترجیح دینا سیکھیں عصار کرنا سیکھیں حاصد نہ کریں قربانی دیں اللہ آپ کو اتنا دے گا اتنا دے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور آئیے رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلمان کے مسلمان پہ چھے حق ہیں پہلا حق جی تم ملے نہ تو بڑا سارا موں کھول کیا کیا کرو سلام علیکم مسید تے بڑھو تے سلام علیکم عجیب گال لے یار یہ دہ مانے ہی نہیں آج تک سمجھ آیا بس جی السلام علیکم چالی نیکی ہیں ورحمت اللہ وبرکاتہ اینیا نیکی ہیں یہ السلام علیکم کہندہ آکر مسید تے بڑھدہ جاندہ کسی تھی جتی لائے جاندہ تے چنگی سلام علیکم کی خیال ہے السلام علیکم کہہ کہ خطیب گفتگو شروع کرتا ہے دنیا جہان کی خیبتیں چگلیاں لڑائیاں پھٹے رولے اور دو نمبر بات بدعات خرافات رسومات یہ کیسی سیفٹی ہے السلام علیکم کا تمہانا یہ تھا میں تمہیں دو نمبر دین نہیں دوں گا دکانداروں تو دو نمبر سودہ نہیں بیچوں گا میں آپ کی عزت کے ساتھ دو نمبر ہی نہیں کروں گا میں آپ کے مال اور پیسے میں دو نمبر ہی نہیں کروں گا میں ملاوت نہیں کروں گا میں زیادتی کر کے آپ کی جیم سے نہیں نکالوں گا میری طرف سے آپ کی جان کو خطرہ نہیں ہوگا یہ کلپ آپ نے دیکھا ہوگا یارہ نے دعوت رکھی یہ کہ کھانا ہے بلائیان ہے بیٹھے نے ایک کھایا ہے جڑا بات چاہیا السلام علیکم مالیکم سلام خوش ہوکے ہاتھ بھی ملایا ہے پچھوں دی ہوکے کرسی دے پسٹل کٹ کے دے کھوتی چمار کے دے ٹور دا ہے یہ معنی سی السلام علیکم ہم السلام علیکم کا معنی تو یہ تھا کہ تیرا سب محفوظ ہے میری طرف سے تجھ کو ڈر نہیں خوف نہیں تیرا دین بھی محفوظ جان بھی محفوظ عزت بھی محفوظ مال بھی محفوظ کہتو سلام علیکم لے کے جیزہ لے جہی دے آج کھر کھون ہے تو کھون نہیں آگا تو مڑ کے رات انہوں واردات پا دی دی ادھر سے السلام علیکم کہا ادھر سے اس کے جو ہے میسج اور اس کی عزت پہ ڈورے ادھر کہا سلام علیکم ادھر جان کے اوپر جو ہے وہ خد سے اور ادھر السلام علیکم دو نمبر دین مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے آج اپنی ذات نلوادہ کر کے تو رو کہ میں سلام علیکم کہن تو بعد انہ چون چیزہیں چھے ڈنڈی نہیں ماراں گا کی خیال ہے ادھر اسلام علیکم تیو درو کھوتے تے ڈنڈا رکھیا انہوں تے چنگا کو ٹنڈیا انہوں تے نصاب نہیں ہونا انہوں پیر نہیں ہوندی جانور نو گالا ہے انہوں تکلیف نہیں ہوندی انسان سے برے رویے تکلیف نہیں ہوتی باپے کو اگر کوئی دھکا دے تو پریشانی ہوتی ہے اگر بچے کو جاندیاں یہاں کھونڈی اڑا آدھا تو انہوں مسئلہ نہیں بڑھن آپ ساری زندگی بڑی دے تھلے لاک کے روے تاپنے پوتر نو بندہ کھوے اے رانہ مریدہ آپ ستر سال دی عمر چھوی اپنی بڑی دی گالے نہ موڑے تے جیو کتے ہو دے کہن تے ایک لہیوی آوے ماری موٹی کتے کلو بھی اچھا ہے سکریما ہسی این رکھی سی سدھی اللہ نہ کرے حالات کے تحت کہیں بہو کا آپریشن آ جائے ہسی تھی یاران جاملہ تو کدھی مزوس ہی نہیں سکی تاک ہی ہے پٹھے بھی بڑی دے سی ٹکی دے بھی سی پائی دے بھی سی گویا پوچا بھی کریدا سی آو بھی آو بھی کریدا سی او بھائی تیرا دور تھا اللہ مبارک کرے بیٹی کے لیے کچھ اچھا سوچ میں نے اپنے ہاتھوں سے بگڑے ہوئے معاملے حق مارے ہوئے دیکھیں پوتنے ماں دے پیر پھاڑ لے امی اللہ دا واسطہ ہی ہاتھ نرم رکھ ڈاکٹر نے اپریشن دا سے آئے تے جانا ہے لے تو اڈے اپریشن تو اڈی بڑیاں واری تو انہوں مزلے بانگا نا کرونیاں میں تو اڈا ان سے اللہ بشاہ کے بھائی گی اللہ میری کڑیدہ کو کاجنا بکھے میری تی پوتردہ کاجنا بکھے وہ حالات بگڑ گئے بچہ پھس گیا سر اس کا کھینچ کھینچ کے نکال کے اتنا لمبا ہو گیا اسی حالت میں لگے کٹ بہتے خون سے کتھے سلہ والی ہے تو اتھو چک کے ایمبولنس تھے پا کے ٹویاں ٹی بیاں جو فیصلہ بات آن دی بچہ بھی مر گیا بچہ بھی مر گیا عورت بھی کھٹارا بن گئی لیکن اسی اپنی زید نہیں چھڑی حقوق کا خیال نہیں ہے کہ وہ بھی انسان ہے گائے پینس پہ بھی طرح سا جاتا ہے پھر یہ کسی کی بیٹی ہے یہ بھی کسی کی ماں ہے یہ بھی کسی کی بیوی ہے آپ پڑی یہی مثالہ وہ ایسی دیسی کیوں گا دیسی اور صاحب ہیں انہیں ڈالتے دی پیداوار ہیں انہوں نے صاحب رکھو اللہ کے لئے اپنی مثالیں دے دے کے لوگوں کو وہاں پہ نار رگڑیں جہاں حالات ہیں ایسے ہوتے ہیں جیڑیاں گو نوہ سلوک کرنے یعنی پوچھنی ہونی سب سے زیادہ بزرگ جس طریقے سے بدترین موت مرتے ہیں نا پتہ ہے کیا ہے جیسے جیسے بڑاپا ہوتا ہے کمزوری بڑھتی ہے کمزوری کس چیز کا نام ہے کبھی کسی نہیں انہیں سمجھنے کی کوشش کی خوشک روپی کا لکمہ بھی کھاؤ اللہ تعالیٰ اس کو لبلوے کے ذریعے جو ہمارے جسم میں انسولین بنتی ہے وہ طاقت کو کھینچ کے پتھوں کی طرف بھیجتی ہے یہ چھوٹے چھوٹے لوہے کے ذرے ذرات فلا دی یہ پتھے ڈالے سینے جسم جلد کو مضبوط کرتے ہیں بچوں میں یہ کسرہ سے ہوتی ہے جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے پتھوں کی طرف یہ نہیں جاتی پتھوں کی کمزوری جسم کی کمزوری نحیف ہونا کھو پہنے چکر ہونے دیکھ پہنا تے نال علی جا کی تے ٹور گئی ہووے کوئی دینہ لنا ہووے اللہ نو پیاری ہوگی ہووے تے نو آتے پتران دے رحموں کرمتے ہووے لے ابوے نو تے چووی کھنٹے کھان پین دی پہیئے ہو میرے بیٹی اس کو ہر دو گھنٹے کے بعد نہیں گھنٹے گھنٹے کے بعد نہیں آتے آتے گھنٹے کے بعد جیسے بچے کو فیڈر دینا ضروری ہے اس بوڑے بزرگ کو بوڑی ماں کو ان کے کہنے پہ فوری بھاگ کے ان کے موں میں کچھ نہ کچھ دینا ڈالنا ان کے لئے تیار رکھنا گھروں میں فرجوں میں رکھنا اگر اللہ نے دیا ہے یہ تیرے ذمہ فرض ہے اللہ نے آج تجھے مالک بنایا ہے میں ایک باب بینوں بیکھیار آتی تین وجہ کو جی اببا ساڑھا کچن چی فوت ہو گیا ہے جی کچن چی گیا ہے تھی انہوں تعلیٰ لگا سی فرج نو تھی وہ بچارہ تڑپ دا تڑپ دا پتہ نہیں کدہ کھو پیندے تکی میں اٹھے آتے شگر لو ہی تجا کے آت پوندہ تھی فرج نو پایا گے تعلیٰ لگایا تھے تھنڈا ہٹ کورا پھر کے مر گیا ہے شرم نہیں آئی سنے ان بزرگوں کو ضرورت ہوتی ہے ضرورت ضرورت یہ جب توں بچہ تھا تو تجھے پکڑ پکڑ کے چلایا تھا آج وہ بچوں جیسے ہو گئے ہیں ان کا لحاظ کون کرے گا تیرے بوڑے باپ کو گھر میں تیری بھاپی وہ تو سنبھالے ضروری ہے مگر اس گھر میں جو بوڑا باپ اور ماں ہیں وہ کس کا ذمہ ہے اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے آج کر کل آ رہی ہے آ رہی ہے میں اللہ کا شکر کرتا ہوں میں فخر سے کہتا ہوں اللہ نے میرے بچوں کو ایسی ماں دیئے میں بیوی نہ بھی کہوں تو گزارا ہے میرے بچوں کو رب نے ایسی ماں دیئے کہ میں پوری دنیا گھومتا تھا تو اپنی بیوی کے سر پہ اللہ کی توفیق سے میں انہوں پتہ سے بھی میری ماں نے رہتی دس وریوی واج ماری تھے جڑے ویلے ٹھائیں واج ماری انہیں پاجدینے ایک چیز اس سے بھی لے مہیا کر دینی ہے اور اس گلتے میری ماں خوش گئی ہے دعا ماں دین دی گئی ہے اچھی بہو بنے خالائیں بھانجیوں کو لے کے آتی ہیں جان کی دشمن اور پھوپیاں بھدیجیوں کو لے کے آتی ہیں وہ بھی جان کی دشمن کیڑا رشتہ پیچھے رہ گیا جڑا اسی کارکے نہیں بیکیا تو وہ تو ہوں اسی ڈنگ نہیں کھا دے تو تقریر ہم بڑی سونی دیاں کارچکران بھی پہنے ترجمے بھی نے مدرسیاں جبھی جا رہے ہیں بخاریاں بھی پڑی آنے ہندو خوش کر لیا ہے باپ خوش نہیں ہوا تو پوتران دے جڑے آل نے اللہ معاف کرے وہ ایک بکر ہی نے جوانوں تو ہڈتے بھی باری ہو نہیں ہیں کیوں نے کیا پوت ہم انہوں نمز دی ایک پتہ تلے دے کہ اندہ اببا باقی مار گئی اجڑی کروڑان دے پراپرٹی کبر چلے کے جانی ہوں جیدوں وے کھوڑوں تینوں آ لے آدھا آ لے آدھا آ لے آدھا لیا کٹ پیسے میں نے ایسے بیٹے بھی دیکھیں پیول ہی ایک ڈیس پرین دا پتہ لیا تیرنا اکھا ہے بیل وجی وہ ہی نوجوان ہے بیل وجی بار دروازے صرف بیل وجی ہے میس کال آئی ہے کال کر کے جی سونے ہو کیا آل ہے کدھی پوچھے ہی نہیں جے تھوڑا جا کو پنجاباں دا بیلہ سکرہ دول ہے میرے ایڈے مارے حالات نہیں آگئے پنجاباں دا لے پانچ سو دا ہونڈی ہے فرز پلائی بیٹے اتنفلہ نہیں تھی جانتے کرچولی پہے نے بزرگ نے عزت نے احترام نے ان پہ لگانے پہ بخیلیاں یاروں کو کھلانے پہ سہیلیوں پہ لگانے پہ عوارہ اجارنے پہ کنجریوں پہ خسروں پہ جہاں ضروری نہیں تھا بلکہ حرام تھا وہاں لگایا جا رہا ہے اور جو تیری جنت گھر میں پڑی تھی انہوں دا پتہ ہی نہیں میں نے اپنی بیگم کے ساتھ ایک جگہ جنازے پہ گیا ہے تو بیگم رو پہی تھی کہیں دی یہ بھی میں تے صورتحال نہیں میں نوہ آنی سکتی مکہ کیو ہے کہیں دی امی جیڑی ہے نا انہوں دے پورے لکھ دے اتنے ادنا چھل اتری ہے پی جی میں مچھی نہیں گریل فرائی کروائی ہے تے او نال نکل جان دی کہیں دے پشلا ایسا ہی کوئی نہیں تے پورے کمر چچٹے کیڑے ہی کیڑے تو سنڈیاں ہی سنڈیاں نہ اب پیشلے دن کسے ڈی ایس پی دی تُسی ویکھی سی موں دے پہ چلیڑے کیڑے ہی کیڑے اکھا آنچ ہے اللہ معاف کرے کہیں دے کیڑے ہی کیڑے نہ میں وہ بیٹے نو پوچھے ہیں یہ ایک ہی مسئلہ ہے پٹھے آلے وانتے ننگے وانتے ادھے ہی چوبے ہیں ماں پائی ہے تلے کپڑا نہیں کروٹ بدلنی سی سکتی چھ مہینے کسے نے پسا ہی نہیں پرتیا تے اس سے آلچہ ٹور گئی ہے پھر میں پتا کی تا بھی وجہ کی بنی کہنے لگے جی پنجاب مربع تک کوڑی تے چاڑھ کے تک کلی پھیر دی سی تے بڑا وجہ کا سی تے کدھی اولاد نو تے نو آنو کوش سمجھیا ہی نہیں سی تے بچے تے کر لے دور تے ان پوچھے کون جیسی کرنی ویسی بڑنی اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے جب تیرے پاس طاقت تیرے پاس طاقت ہے تو تیرے پاس طاقت ہے تو تیرے رویے سامنے آ رہے ہیں یہ دین ہے جو کہتا ہے کہ جس نے توڑی ہے اس سے توڑنا جنہیں زیادتی کیتی انہیں پوچھت لینی ہے تو نہ کر تیرے تھے بھی دیڑا ہونے نے اللہ کے لیے آج کی اس آخری سبق کو امت سمجھو کہ میں آج تکریر کیتی ہے میں اپنے زخم اپنے سامنے رکھے ہیں زخمی توسی میں جائے زخمی مہمی ہے زخمی امیر بھی ہے زخمی غریب بھی ہے زخمی چودر بھی ہے زخمی مولوی بھی ہے زخمی امام بھی ہے زخمی مقتدی بھی ہے زخمی معزن بھی ہے زخمی حکمران بھی ہے زخمی عوام بھی ہے چاروں طرف پریشانی ہیں ان چیزوں کو سیف رکھیں اللہ تعالی ہمارا حامیوں ناصر ہوگا پانچہ حق کمارے ہیں اس وجہ تُو رگڑے پہنے ہیں اللہ حق ہم نے نکاح نہیں کروائے زنا کے روح اپنائے ہیں اللہ نے ٹیڑوی پڑھنے جے بیماریاں بھی لگڑیاں ہیں کرونے بھی ہونے جے نمے نمے نام جڑے پہلے سنے ہی نہیں ہونے سنن ابن ماجہ دیا دی اس سے یہ بھی تیرے میرے اندر بگاڑ ہے آج بیٹا ماں سے برا ہو گیا ہے بھائی بہن سے برا ہو گیا ہے تو باقی رشتے تو چھاڑی گلان دو یہ مارکیٹ میں ہو چکا ہے آگیا ہے لانچ ہے گلی گلی میں شکاری کھڑے ہیں ایک بھیلا سی پتہ لگ دا سی گیدڑی آئے نے شکار کرن لگے گیدڑ پڑن لگے قدی سونی دا سی جی فلانے شکاری آئے نے کوئی گیاں مارن ڈین ہے آج ہر شہر میں ہر گاؤں میں شکاری سکا بھائی ہے شکار بہن ہے شکاری باپ ہے شکار بیٹی ہے شکار بہن جو ہے شکاری بہنوئی ہے شکار سالی ہے تو ایک کزن دا رشتہ کی تبار ہو جائے تو دس کزن شکاری ہیں ہم شکاری ہیں پھر ایسی قوم کو میرا رب ایسی بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے کہ میرا رب معاف کر ہے دوسری چیز جب ملاوٹ شروع ہو جائے دین میں ملاوٹ دنیا میں ملاوٹ دودھ میں ملاوٹ مرچ میں ملاوٹ مثالوں میں ملاوٹ چینی میں ملاوٹ نمک میں ملاوٹ تیل میں ملاوٹ دودھ میں ملاوٹ پانی میں ملاوٹ عزت میں ملاوٹ غیرت میں ملاوٹ حیاء میں ملاوٹ پیچھے کیا رہ گیا جو قوم ملاوٹیں شروع کر دے اللہ اس قوم کے ترازو انبیلس کر دیتے ہیں بجٹ انبیلس کر دیتے ہیں اللہ اس قوم کے موں سے لگمیں چھین لیتے ہیں اور اس کے اوپر ظالم حکمران کھڑے کر دیتے ہیں جو تھوڑا بہت بچا ہوتا ہے وہ بھی چھین کے لے جاتے ہیں جو قوم زکاة روک دیتی ہے اللہ ان کے پانی نہریں دنیا کے بہترین نہری نظام سمندر اور دریا بادل اور ہوائیں مگر بے موسمی بارشیں دیکھیں تیار فصلیں جندم تیار ہوتی ہے جب بارش ہو رہی ہوتی ہے پچھلے سال کیوں دانا مارا تھا اسی لیے تو اس لئے تھوڑا جہا کام کریے کہ میں تو انہوں نہیں سہی کر سکتا تو اسی میں انہوں نہیں کر سکتے ساڑھی اصل چی پریشانی ہے کہ اسی دوجہ نو سدھا کرنچے لگے ہیں آپ جنہیں مرضی ڈنگے ہوئی ہیں تو جیڑا سدھا ہے نا انہوں ٹھوک دیتا کیل نہیں بیکھے ہیں میں کام کرا ہونڈے ایسا کر لکڑی دا جیڑا کیل سدھا سی ترخان ٹھوکی ہونڈا سی جیڑا تھوڑا جہا ٹیڑا ہویا سہیڑتے کرتا آہ کب بھئی انہوں سہیڑتے رہن دے انہوں نہیں کچھ کہنا آہ ٹیڑا ہی چلے انہوں جان دے انہوں ہی بار بار کہی جانا جیڑا مننہ لے عدل کریں کب بھی سیدھے ہوں عب بھی سیدھے ہوں اولاد بھی سیدھے ہوں بیویاں بھی صحیح ہوں شوہر بھی درست ہوں عدل کریں اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالیں اور نبھائیں دوسروں کو سیدھا کرنے کی چکر کے بجائے خود کو سیدھا کریں میں ساڑھے سات عرب کو تو سیدھا نہیں کر سکتا کم از کم میں اپنی ذمہ داری تلائے سکنا اپنی مثال دے کے گل ختم اپنی مثال میاں میں ٹھو بڑھن لی نہیں دوجہ دی مثال دوں تو برا لگو میں ایک تہیا کیتا سی کہ میں سٹیج تھے دو نمبر حدیث بیان نہیں کرنی شکر نہیں کری دی کہ تھے کوئی ضعیف لا علمی چکتے بیان ہو بھی گئی ہوئے پتہ لاکہ جیسے ہی دوبارہ بیانی نہیں کری دی رجوع بھی کری دا ہے اللہ تو معافی بھی بنگی دی ہے تو یہ بھی اعلان کری دا ہے کہ میرے مرن تو بعد بھی اگر کسے تقریر چکوی روایت نکلا ہوئے تو انہوں دلیل تو حجت نہ سمجھے کہ عبدالرزاق نے کیا سی کہ مر کے بھی اپنی کبرچ پہ کے بھی مٹی چھ جا کے بھی یہ دہ رجوع ہوئے میں دو نمبر دنیا کو نہیں دینا چاہتا اللہ نے حساب کرنا ہے مجھ سے پوچھنا ہے تو سی جیڑا جیڑا کام کر دے چھے ہو دے چھے دو نمبر ہی نہ کرو حقوق کو لبادہ پہ پورے ہو جانگا کی خیال ہے تو ہاں ڈیپینڈ چھو دو دے جاندہ شہر تو کل دو دیاں نو نا پہا جا 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 پی اے ہی صحیح ہونا ہر دو دی اپنی سوچے تو جیڑے وچھے ویچ دے ہو یہ جانور پہ دے ہو کربانی آتے سانو شہران چھے دا دے بھی لے لے لاب دے نے کھڑی دا تو بکری ہوں دی کہیں دے جی پینڈو بڑے ساتھ دے کنیں تیج ہو گئے اللہ دی کسمیں داسی نہیں ساکتے تو کسمہ چک کے کہیں دے نے اے آنڈل نہیں ہے فلانی ہے بو بکرہ نہیں ہے آنی ہے کوکار جا کے پتا لگ دا کسی کہا کہ کسمہ چک کے ویچ کے دے کے ٹور جان دے نے تو شہری بھی جڑے آتا اندھے نے تو آنوں بھی پتا ہے میٹر کہا کہ گاز نہیں لیا اندھے تو سی تو گاز بھی ٹیڑے تو پھر اتھانی بھی صفائی ہے اتھے لیٹا بال بال کے رنگ بخائی دا اور اندھا کاران کے یار اتھے تو بڑا چمکنڈی آس ہاں وہ نہیں نکلے آنا سیمپل کو شہور تھے پی جیدہ کو شہور اچھا کیوں ہے جیدہ دے سانو مال پی جیدہ دے آسیمی شاپر پار چونکے پالا بابا چونکے پالا یہ چونکے پالا کٹ پیسے بابا چلے نے اوہ ادھر نظر پھئی نہیں شاپر بدلیا نہیں کاران کے جیدو بیکیا ساری سیب خراب ساری آمب خراب تو کروں بڑی جیدو کہیں دیئے نا بچے ہیں دے سامنے بڑا ہو گئے ہیں پر بودھو دا بودھو میں تے نونا آمب لینے میں نہیں آئے پھر کہیں دا یار میں چونکیت تھی پائی ایسی ہویا کی یہ یہ بھائی جیدہ دی کرنی جی ہوتا دی لینی جی جیدہ دی پورنی جی ہوتا دی کار واپس ہونے اللہ کے لئے اپنے آپ کو صحیح کر لو باپے ہو تو چھوٹوں کو پیار دینا شروع کر دو جوان ہو تو قربانی ہو اسحار دینا شروع کر دو چھوٹے ہو تو بزرگوں کو وقار دینا شروع کر دو بابا پینڈے چیپا میں کسے دا بھی ہوئے ہو بابا ہے چٹے وال کسے دے بھی سرچنے آسمان پہ اللہ عزت کرتا ہے جوانہ تینوں عزت کیوں نہیں کرنی آئی آسمان پہ اللہ عزت کرتا ہے اسحار پہ انہوں کہیں دے ابا تیرا سیرکاندے چی دے انہوں لائے تینوں میں کسے دن گوڑا پہ پہ انہوں پتر کہنے دے ہیا کریں تھوڑی ہیا کریں تھوڑا رکیں جوانی صدا نہیں رہنی اس جگہ پہ آنا ہے آج اللہ نے عوضہ دے دیا ہے رتبہ دے دیا ہے پینڈے چکو پولیس آلا ہے پورے انہوں کہیں دے انہوں میں تینوں نہ تھانے کھڑ کے چھتر مرانے کوئی گل نہیں پتر مرانے آج تیرے آتھوڑا جو ہے سوٹا جو ہے ڈنڈا لاتھی جو ہے جس کی لاتھی اس کی بینس کل کو یہ دن آنا ہے اے لوگو اللہ کے لیے رب کے دیئے ہوئے رتبے ہوتے مقام مرتبے زمینے پہلیاں تاکتے قوتے رب چاہتا یہ اٹھے ہوئے ظلم کے ہاتھ میں فالی جی ڈال دیتا تو کیا کر لیتا چور کو چوری کرتے ہوئے میرا رب اسے کے وہی فالی ڈال دے کیا کر لے گا غلط جگہ قدم اٹھاتے ہوئے رب قدموں پہ فالی ڈال دے کل ساڑا ویر گیا ہے چنگا پلا شادی تھے گیا ہے آج جو آنڈیا سا خبر ملی ہے جی آٹ اٹیک ہے کوئی دو وال پہن ہے کوئی پتہ لگتے اللہ میرے بھائی کو تندرستی دے صحت دے آفیت دے لوگوں بیماری سے پہلے پہلے صحت کو موت سے پہلے پہلے زندگی کو غربت سے پہلے پہلے دولت کو انہ چیزہ نو غریمت جانو تلو پھر اگے تو تسی اپنے ساہب نل نارے مارے نے میں چکون لگا جا تھا تیہا تو بندہ چکے جن نے کدھی زندگی جو دو نمبر ہی نہیں کی تھی مسیتے بیٹھے چکاں آگے رہن رہا ٹھیک ہے جاؤ خوشی خوشی کر جاؤ جو کر دے ہو وہ دے تنظر سانی کرو آج نہیں آج کی دینے ہفتے ایک جو جڑے جڑے کم سدھے کرنے جو پدرے پودرے پرانے کر لو اگلے ہفتے تُو نا پی سدھے ہو کے جڑے ایک ملاوٹ کر دے ہو نچھاڑ دو جتے توکہ ہے جتے اولہ ہے جتے چوٹے جتے دو نمبر ہی ہے جتے زیادت ہی ہے انہوں وائنڈ اپ کر کے نہ موڑ موڑ کے اللہ نہ توبہ توبہ کر کے سدھے ہو جاؤ کیونکہ ہفتہ تھے اپنے موت نہیں ہونی گارنٹی ہے نا ہفتہ کہ تب نہیں نا کوشن دا وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَعَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا اِيُّ الَّذِينَ آمَنُتَّكُلَّا وَالْتَنظُرْ نَفْسُمَّا کروں باہر گیا کہ میں انڈے پھڑ لیں وہاں دکان تک نہیں پہنچے سائیوں نے دی منجی آگئی ہے تو کسے نے کسے اپنی منجی دے چک کے اندھا ہے اینی کی مولج ہے اللہ سے توبہ کریں سچی توبہ کریں توبہ پچھلے گناہ معاف کر دیتی ہے کپلے پہ آجے وہ کو کام ماؤو جے آگیا تے الحمدللہ نہ آیا میں سمجھوں میرا گلہ جڑا سی ہو بیٹھا تو آڑے مقدر بیٹھے تو اسی مہینوں انہی دیر برداشت کیتا تو انتظامیہ نے انتظام کیتا تو ماشاءاللہ جڑے باروں آئے اسی ہو بھی آنکہ انجوائے کر گئے یہ ٹیم یا ساڑے حاکچے یا ساڑے خلافے اللہ ساڑی اصلاف فرمائے اقول قولی حادہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين